22 جنوری کو ایودہ میں رام مندر کے اپتتاک لے کر پورے ملک میں ایک الگ طرح کا ماحول دیکھا جا رہا ہے تمام تر تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس تناظر میں کئی ریاستوں میں 22 جنوری کو ڈرائی ڈے قرار دیا گیا ہے اب آسام حکومت نے بھی اس زمن میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے یہاں حکومت نے 22 جنوری کو ڈرائی ڈے قرار دے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن ریاست میں شراب کی دکانیں بند رہیں گی اور شراب کی فروغ پر پوری طرح پابندی رہے گی ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈرائی ڈے وہ دن کہلاتا ہے جب حکومت کسی خاص دوہار یا خاص موقع پر پوری ریاست میں شراب کی فروغ پر پابندی لگا دیتی ہے ڈرائی ڈے پر شراب کی فروغ پر مکمل طور پر پابندی ہوتی ہے اور اس اصول کے خلاف فرضی کرنے والے دکاندار کے خلاف قانونی کاروائی کی جاتی ہے واضح رہے کہ ڈرائی ڈے کا ذکر پہلی بار انہیں سو باسٹھ میں پنجاب کی اقسائز قانون میں کیا گیا تھا بعد میں مرکزی حکومت نے اسے پورے ملک میں نافذ کر دیا بیرو رپورٹ عالمی سہرہ